جمعے کے دن جو سورے کہف پڑھی جاتی ہے اور اس کی بڑی فضیلتیں اپنے سنی ہوگی اور جمعے کے دن سورے کہف پڑھنے کا معمول ہونا بھی چاہیے لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ سورے کہف جو جمعے کے دن پڑھی جاتی ہے اس کا ٹائم ٹیبل کیا ہے کس وقت اس کو پڑھنی چاہیے جمعے کی نماز سے پہلے اس کو پڑھنی چاہیے یا جمعے کی نماز کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے اگر جمعہ کی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکے تو ہمیں کب تک کی اجازت ہے یعنی کب تک ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں یا اس سے پہلے یعنی کس وقت اس کا ٹائم ٹیبل ہے اور کب سے کب تک اس کو پڑھ سکتے ہیں تو آج میں اس کو کلیرلی انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا دیکھئے جمعہ کے دن سورہ کہف کا پڑھنا یہ بڑی فضیلت رکھتا ہے اور احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے اس لئے اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں تو اس کی عادت بنا لیں اور مسلسل جمعہ کے دن سورہ کہف کو پڑھیں اب رہی یہ بات کہ سورہ کہف کا ٹائم ٹیبل کیا ہے اور کس وقت اس کو پڑھنی چاہیے تو دیکھئے جمعہ کا مکمل دن یعنی کہ رات کے ساتھ میں جمعہ کی جو رات ہوتی ہے جس کو ہم جمعہ رات کی رات کہتے ہیں عام طور سے جمعہ رات کی رات وہ حقیقتا جمعہ کی رات ہوتی ہے تو وہ رات اور اسی طریقے سے اگلا دن یعنی جمعہ کا دن پورا کا پورا رات میں بھی اور دن میں بھی آپ جس وقت بھی چاہیں اس وقت آپ سورہ کہف پڑھ سکتے ہیں جس وقت بھی آپ سورہ کہف پڑھ لیتے ہیں صبح میں پڑھیں دوپہر میں پڑھیں رات میں پڑھیں کسی بھی وقت اگر آپ سورہ کہف پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی جو بھائی ہمارے اس چیز کو لے کر کے پریشان رہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز سے پہلے پڑھیں یا جمعہ کی نماز کے بعد پڑھیں آپ چاہے جمعہ کی نماز سے پہلے سورہ کہف پڑھ لیں اور چاہے جمعہ کی نماز کے بعد سورہ کہف پڑھ لیں یا جمعہ کی نماز کے بعد نہ پڑھ سکیں اثر کی نماز کے بعد سورہ کہف پڑھ لیں یا صبح کے وقت میں فجر کی نماز کے بعد کل ملا کی یہ ہے کہ رات میں بھی اور دن میں بھی جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ سورہ کہف اگر پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو سورے کہف کے پڑھنے کی جو فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گی تو یہ لے کر کے بڑا یعنی کشمکش رہتی ہے اور بہت سارے ہمارے بھائی سوال کرتے بھی ہیں کہ جی کب اس کو پڑھنا چاہیے تو میں نے آپ کی خدمت میں اس کو واضح طور پر رکھ دیا ہے اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کسی طرح کوئی سوال ہے اس کو لے کر کے تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں اپنے اس سوال کو لکھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ